نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدَّتَّائِفَةٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُدِلُّونَكُمْ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَقْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم سورہ علی مران آیت نمبر 79 اور 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّتْ چَاہا اس نے چاہا فیر ماضی کا سکھا ہے وَدَّتْ چَاہا تَائِفَةٌ اَكِرُونَ من سے اہلی اہل الْكِتَابِ کِتَاب اہلِ کِتَاب یعنی یہود و نصارہ لَوْ کَاش يُدِلُّونَ كُم گمراہ کر دیں تمہیں يُدِلُّو وہ گمراہ کر دیں يُدِلُّونَ وہ گمراہ کر دیں كُم تمہیں وَمَا اور اور نہیں يُدِلُّونَ وہ گمراہ کر سکتے إِلَّا سِوَائِ اَنفُسَهُمْ اپنے آپ کے وَمَا اور نہیں يَشْءُرُونَ وہ جانتے وہ شعور رکھتے يَا أَحْلَ الْكِتَابِ اے اہلِ کِتَاب لِمَا کیوں تَقْفُرُونَ تم کفر کرتے ہو تم انکار کرتے ہو بِعَا يَاتِ سات آیتیں اللہ ہی اللہ کی بِعَا يَاتِ اللہ ہی اللہ کی آیتوں سے وَأَن تُم اور تُم ہو تَشْهَدُونَ اس کے گوا وَدَّتْ تَائِفَةٌ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ لَوْجُدِلُّونَكُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیڑ دے تمہیں گمراہ کر دے تو یہ آیات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت مواز بن جبل حضرت عزیفہ بن جمان اور حضرت عمار بن جاسر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو کفار نے ان کے دین سے پھیڑنا چاہا تھا ان کو تکلیفیں دیئی تھی اور ان کو بہت زیادہ ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی تھی ان کو دین سے پھیڑنے کی تو اسی طرح آج بھی کفار کوشش کرتے رہتے ہیں اہلِ کتاب خاص طور پر کہ مسلمانوں کو ترہ ترہ کی شکوک و شبہات میں ڈالے ہیں ان کو ترہ ترہ کی تاویلیں گھڑے ہیں آیات کی اور آیات کی معنی تحریف کر کے خصوصاً نوجوان نسل کو تو چاہیے یہ کہ اپنے دین سے جڑے رہے ہیں اپنی کتاب سے جڑے رہے ہیں نبی پاس حسن کی آدیسوں بارکہ سے جڑے رہے ہیں اور ان کو ہر وقت جب بھی ٹائم ملے ان کو اپنے مطالعہ میں رکھیں تاکہ ان کی باتوں میں آکے کوئی شکو شبہ ذہن میں نہ آئے کیونکہ قرآن کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرما دیا تھا کہ ذالکل کتاب اس میں کوئی شک نہیں تو ہمیں کسی شک میں نہیں پڑنا اپنے آپ پر کنٹرول کرنا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور دین سے جڑے رہنا ہے خاص طور پر کتابوں سنت سے کیونکہ نبی پاس حسن نے فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر ان پر تم قائم رہو گے ان کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمرانی ہوگے تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اللہ تعالی نے فرمایا اہلے کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے تمہیں گمراہ کر دے اور وہ نہیں پھیر سکتے وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے آپ کو اور اس بات کا انہیں شعور نہیں انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ گمراہی پہ ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں وہ کس طرح لوگوں کو ان کے صحیح دین سے پھیر سکتے ہیں یہی بات ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑی تھی کہ وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں مگر وہ جانتے نہیں تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں اکثر جا شعور ہوں ان کا لفظ استعمال کیا کہ ان میں شعور ہی نہیں ہے شعور ہو تو اتنی سی بات وہ نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ہمیں اس بات کی بار بار تلقین کی ہے اور جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب نے اسی بات کی توحید کی تلقین کی اور تبلیغ کی تو یہ ذرا سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی یا اہل کتابی یا اہل کتاب لما تقفرون کیوں انکار کرتے ہو بے آیات اللہ ہی اللہ کی آیات کا بانتوم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ تمہاری اپنی کتابوں میں وہ آیتیں موجود ہیں توحید سے انترک آئتیں رسالت سے انترک آئتیں اللہ تعالی نے ان سے سوال کیا ہے تاکہ ان کے ذہن کو ذرا جھنجوڑا جائے کہ تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے جبکہ تم جانتے ہو تمہارے پاس جو کتابیں آئیں ہیں تمہارے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے اسی اسلام کی تبلیغ کی جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو کیوں جھگڑتے ہو جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تمہیں جھگڑنے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں سوائے رسوائی کے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی تو انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا ایک تو قرآن پاک کا انکار کرتے تھے ساری کی ساری آیتوں کا اور دوسرے جو ان کی اپنی کتابوں میں ہیں تو ریعت میں انجیل میں جو رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیتیں آئیں تھیں ان میں بھی انہوں نے تحریف کر لی تھی ان کا بھی انکار کرتے تھے اور کرتے ہیں اللہ تعالی حدایت دے سب کو اور ہمیں اپنے ایمان پر قائم رکھے آمین وَمَا لَئِنَا إِلَّا الْبَلَاغ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ اشْعَدُونَ لَا إِلَهَا إِلَّا اَنْتَ وَاسْتَقْفِرُكَ وَا تُوبُوْا إِلَئِكَ اللہ حافظ سُبْحَانَ لَا إِلَا اَنْتَ